آج کل کے دور میں مفتی صاحب ماشاءاللہ امتی ایک دوسرے امتی کے درد کا احساس کرتے ہوئے راشن، لنگر، دام درم سخنے جیسے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ تامن کر رہے ہیں لیکن اس میں کبھی کبھار یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس سے سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہوتی نظر آتی ہے اگر ایسا ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ کئی مرتبہ تاریخ میں اور ماضی قریب کی تاریخ میں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ الحمدللہ کہ اگر کبھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کے لیے بہت جلد سامنے آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح حدیث مبارنگ میں فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے اسی طرح حدیث مبارنگ میں فرمایا کہ مسلمان جہاں وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے ایک عمارت کی طرح ہے کل بنیان ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں کو علم دین نہیں ہوتا ان کے پاس اور کچھ لوگوں کے پاس علم ہے تو عمل سے دوری ہوتی ہے خوف خدا سے دوری ہوتی ہے تو یہ جو مواقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ہوتے ہیں اس میں کئی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ مدد کرنے کے اندر شرعی احکام کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ دینے زکاة آپ دینے صدقہ واجبہ اب زکاة اور صدقہ واجبہ یہ کسی سید کو نہیں دیا جا سکتا یہ کسی بنی حاشم کے فرد کو نہیں دیا جا سکتا تو اس کا خیال لکھنا ضروری ہے نمبر دو آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن جس کو دے رہے ہیں وہ شرعی طور پر مستحق بھی ہے یا نہیں اس کا اصلا ہی پتہ نہیں ہوتا نہ اس گمان کے اعتبار سے کہ ظنے غالب ہو جائے اور نہ معلومات کے اعتبار سے تو اب زکاة صدقات واجبہ غیر مستحق کو دے دیا تو ثواب نہیں ملے گا گناہ مل جائے گا نمبر تین جو صدقہ دیتے ہیں یہ عزت نفس دوسرے کی سامنے رکھ کے دینا چاہیے ایسی انداز میں نہیں دینا چاہیے جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو چوتھی بات یہ ہے کہ دیتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے دینا دوسرے کو سابون کی ایک ٹکیا دینی ہے اور اس کے اندر بھی آپ بولے کہ میری تصویر بنا کے جنہ پہلے فیس بک پر ڈالو ایسا نہیں ہے ہاں دوسروں کی ترغیب کے لیے سچے دل سے ریاکاری سے پاک ہوتے ہوئے اب آپ دیتے ہیں اور تصویر آپ کی اس لیے ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے کہ دیکھو یار الحمدللہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں لوگوں کو جذبہ ملے اگر اس نیت کے ساتھ تو پھر اچھا ہے پھر جو ہے وہ بلکل وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ وہ پوشیدہ بھی دیتے ہیں اعلانیہ بھی دیتے ہیں رات کو بھی دیتے ہیں دن کو بھی دیتے ہیں تو لہذا اعلانیہ صدقہ دینا جائز ہے لیکن ریاکاری سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے یہ ایک ادام اچھا اس کے ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کو عیزہ نہ پہنچائی جائے اس پر احسان نہ جتایا جائے اسے تکلیف نہ دی جائے کیونکہ ریاکاری سے بھی صدقے کا سواب باطل ہو جاتا ہے اور سامنے والے پہ احسان جتانے سے بھی صدقے کا سواب باطل ہو جاتا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعدا کاللذی ینفق مالہ ریاعا الناس اے ایمان والو اپنے صدقے خیراتیں یہ باطل نہ کرو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے جیسے وہ شخص کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لئے تو دکھاوے کے لئے خرچ کرے گا تو سواب باطل احسان جتلائے گا تو سواب باطل تکلیف دے گا تو سواب باطل ایسے صدقے سے تو بہتر ہے کہ بندہ اچھی گفتگو کر لے جو قرآن نے فرمایا نا قول معروف و مغفرت خیر من صداقتی يتبعوها اذن فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف دینا پایا جائے تو صدقہ دیا اور احسان بھی چتلا دیا صدقہ دیا اور ذلیل بھی کر دیا اس سے بہتر ہے کہ اچھے الفاظ بول کے معذرت کر لی جائے کہ یار معذرت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا یہ معذرت جو ہے یہ اچھی بات کہنا یہ صدقے سے بہتر ہے جس میں تکلیف دی جائے تو اس کا خیال لکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے بہتر ہے